سلام پر ناظرین یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا میرے بیلوگز دیکھنے کا ان کو سرانے کا اور آپ کے فیڈبیک کا چاہے وہ نیگٹیو ہو یا پوزیٹیو ہو لیکن بہت حال اگر آپ کی کرٹیسزم ہے تو مور دن بیلکم اچھا اب میں آتی ہوں آج کی صبح کا آغاز بڑا ذلچسپ ہوا بڑا انرجیٹک ہوا شاید آپ کو میرے اپیرنس سے بھی نظر آ رہا ہوگا اور بڑا میں نے تو کمسکم انجوائی کیا اور میں نے سلام کیا کراچی والوں کو ہوا کچھ یوں کہ کراچی پہ جو نائنس آف کیوں کہ ایک طویل فیرست ہے اس میں تو کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی لیکن اصل میں ہوا کیا جو میرے لیے اتنی ریفرشنگ تھی ہوا یہ کہ کراچی میں ہم بات کر لیتے ہیں کے الیکٹر کی کے الیکٹر پہ ہم تو وہ بات کر لیتے ہیں لیکن مجبوری ہے اور میری مجبوری نہیں ہے سیاسی جماعتوں کی وہ مجبوریاں ہیں جس کی بنا پر وہ بات نہیں کر پاتے کیونکہ کے الیکٹر ایک وہ واحد پاور سپلائی اور پاور جنریشن کے دارہ ہے جو کہ پاکستان میں پرائیوٹ ہے مشہرہ دور میں اس کو پرائیوٹائز کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک وہ اپنی منمانیاں کرتا رہے ہیں جو اس کو کرنا ہوتا ہے کر لیتا ہے جس قسم کے بیل اس کو بھیجنے ہوتا ہے بھیج دیتا ہے جب بجلی لینی ہو لے لیتا ہے جب بجلی تھوڑی تھوڑی دینی ہو تو دے دیتا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کوئی پرسالحال ہی نہیں ہے کوئی سیاسی جماعت آواز تک نہیں اٹھاتی جو سوائے جماعت اسلامی کے یہاں پر مجھے اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا اور میں کروں گی دیگر جو پارٹیز ہیں ان کے کچھ وفادات بابستہ ہیں عارف نقی صاحب کو لے کر وہ کہیں پہ ڈونیشن دیتے رہتے ہیں کہیں پہ وہ چارٹی کرتے رہتے ہیں کسی کو وہ برائب کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے خلاف سب کے مو بند ہو جاتے ہیں ایسے میں جب تمام سیاسی جماعتوں کے مو بند ہو گئے میں ان کے مو بند کر دیے گئے اب کے الیکٹری کے خلاف کون آواز اٹھا ہے تو یہ بیڑا بھی کراچی کے عوام نے اپنے تئی اٹھا لیا اور اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور آج سے صبح سے جو میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوں وہ مجھے میرے لیے تو بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ انکوریجنگ ہے بڑی حوصلہ آفزا ہے میں وہ ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہوں کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے دیکھیں گا پھر اس پر بارت کرتے ہیں مل یہ کے الیکٹر کا آفیس ناظرہ بھال گول مارگر اچھانہ تاریخ نووہ مہینہ دوہزار بائیس اور ٹائم تقریباً ساڑھ دس بج رہے اور میں یہاں پہ اپنے گھر کا کچھرا کے ایسی آفیس کے گیٹ پہ پھکے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ کے الیکٹر کا آفیس اور یہ میں میرے اپنا کام کیا آپ اپنا کام کریں چلے دی بڑا کوئی سمارٹ بندہ تھا اس کے پر میں میں نے اپنا کام کیا آپ اپنا کام کریں دن بھی بتایا تاریخ بھی بتائی سال بھی بتایا اور پھر کہا کہ میں کے ایلیکٹر کے آفیس کے ساملے اپنے گھر کا کچھرا پہ کے جا رہا ہوں وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لے تھے اور وہ وجہ سن لے تھے ہیں یہ دیکھیں بڑے مزید بھائی کچھرا لے جاؤ کچھرا تو لے کے جاؤ کچھرا لے جاؤ بھائی کچھرا کچھرا لے جاؤ کچھرا بھائی کمزی کا آپ ٹیکس لے رہے ہو آپ کمزی کا ٹیکس لے رہے ہو ہم سے یہ دیکھیں یہ ہے عوام کی طاقت یہ ہے اصل میں جس دن عوام کھڑی ہو گئی نا اور اس نے اپنا حساب لینا شروع کر دیا اور اگر آپ نے خود اعتصابی نہیں کی اور کسی ادارہ نے اعتصاب نہیں کیا تو پھر عوام اپنا حساب لے گی اور جس دن عوام اپنا حساب لے گی وہ یہ کرے گی تو ڈرے اس وقت سے کیل ایٹریٹ کی ایم سی کی مد میں ٹیکس لے رہی عوام نے کیا کیا ایک نے تو کچرا اور کے گھر کے آفیس کے سامنے جا کے پیکا دوسرے یہاں پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جب کیل ایکٹری کی گاڑی وہاں پہ آئی اس گاڑی میں انہوں نے کچرا ڈال دیا کیا ہو آو بھائی اور بڑے بڑے جس کو کہنا چاہیے بڑے کیجول انداز میں کوئی لڑائی چھگڑا نہیں کوئی غصہ نہیں کوئی مارم کوٹی نہیں بڑے کیجول انداز میں یہ یہ پولٹیکل میچولٹی ہے میں بتاؤں ہونسلی سپیکنگ یہ پولٹیکل میچولٹی ہے اچھا اب ایک ویڈیو اور ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اچھا انہوں نے بھی سارا کچرا اٹھا کے یہ الیکٹرک کے دفتر میں پھیک کے سامنے پھیک دیا اور مرضی کی بات یہ کہتے ہیں وی آئی پی کام ہوئی ہے یہ ٹپیکل کراچی آئی پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھرے کو آگ لگاتے تو میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عادتیں بھی جاتے جاتے جاتی ہیں کراچی والوں کو ایک زمانے میں آگ لگانے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ آج پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھرے کو آگ بھی لگاتے جاتے جاتے تو میں خیال ہے انہوں نے اس کام سے گریز کیا کہ وہ پھر الگ بات بن جاتی لیکن بہرات سوال یہ ہے یہ تو سب ایک لائٹر نوٹ پہ ہمیں آپ کی نالج میں لانا چاہ رہی تھی کہ عوام جاگ گئی ہے لٹرلی عوام جاگ گئی ہے اور جس دن عوام جاگ گئی ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس دن سے ڈرو جس دن عوام جاگ گئی اور اپنا حساب کتاب خود لینا شروع کر دے گی ایک اور ویڈیو ہے اچھا ہوا کیا ہے کراچی میں زائی سی بات ہے کراچی میں ایک ہی ایک ہی ایک ہی تھی بٹی بھی نہیں تھی ایک ہی باکستان ایک ہی ایک ہی تھی الطاف حسین اس کے لیڈر ہوا کرتے تھے لیکن بہرات انہوں نے بھی کچھ ایسی حرکتیں کریں کچھ نہیں بہت ساری ایسی حرکتیں کریں کہ اپنی سیاست کو انہوں نے خوف میں تبدیل کیا اور آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے ایک ملٹنسی میں تبدیل کیا اور اس کے بعد پھر ایسی چیزیں کرتے چلے گئے کہ آج وہ کم از کم مائنس ہو گئے مائنس اپنی سیاست سے ایک ہتک ہوئے ایک ہتک نہیں ہوئے کیونکہ جب تک آپ کسی فورس فلی کسی کو مائنس کرتے ہیں تو وہ کئی پیرامیٹرز نہیں ہوتے کہ وہ مائنس ہوئے یا نہیں ہوئے بات یہ ہے کہ آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دے اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ عوام نے ان کو مائنس کیا ہے اور سب سے بہتر جو ہے نا جس کو کہنا چاہیے جج وہ عوام ہونی چاہے جس کو عوام مائنس کرے وہ مائنس ہے جس کو عوام نے مائنس نہیں کیا وہ مائنس ہوتا ہی نہیں ہے وہ پھر پلٹ پلٹ کر آ جاتا ہے تو بہرہ کراچی کی سیاست میں ایمکی ایم کے بعد پی ایس پی نے آنے کی کوشش کی پی ایس پی کو قبول نہیں کیا گیا مجھے میرے مصطفہ کمال صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں میں پرسنلی ان کو اس چیز کا کریڈٹ دیتی ہوں کہ بڑے اینرجیٹیک بڑے کھولیفائیڈ اور بڑے ایکسپیڈینس سب ہے ایک اچھے ایڈنسٹریٹر انہوں نے جو کراچی کی خدمت کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے ایس ای لیڈر کراچی نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا اس کے بعد ایم کے پاکستان بن گئی جب سولہ اگز دوہزار بائیس ہوا اس کے بعد ایم کے پاکستان بن گئی اور التا حسین اور ایم کے پاکستان اور دوہزار اٹارے کے لیکچر میں ہمیں دیکھا کہ پی ٹی آئی نے کراچی جیسے شہر سے جہاں پہ ایم کے ایم کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو ووٹ دینا ہے پی ٹی آئی نے چودہ سیٹس لیں اب یہ ایک الگ بحث ہے لوگ کہتے ہیں لیں نہیں دیں دیں نہیں دیں اب کس کس علاقوں میں کس کس شہر کی بات کریں کہ کہاں لی جاتی ہیں کہاں دیں جاتی ہیں اس بحث کو فیلہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں رہا کراچی سے پی ٹی آئی کے حصے میں چودہ سیٹس آئیں میں ایک بیچ کی راہ نکال لیتی ہوں تو ہوا یہ ہوا کچھ یوں کہ پی ٹی آئی کی اپنی جو وہاں کی جو اپنی لوگ تھے اپنی جو لوکل ان کی جو لیڈرشپ تھے ان کے اندر اتنے مسئلے مسائل چل رہے تھے ان میں ہی ایک آ نہیں ہو سکا اور وہاں پہ اتنی گروپنگ ہو گئی پہ عمران خان صاحب نے کراچی پر توجہ نہیں دی بحثیت وزیراعظم جب انہوں نے الیکشن جب کراچی سے لڑا تھا وزیراعظم کراچی کے بینرز وہاں پر لگے تھے لیکن وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان ہارڈی تین یا چار دفعہ ہے ایک رات انہوں نے کراچی میں سٹے نہیں کیا اور کراچی کو جو امیدیں وابستہ تھیں اور جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی حسد عمرہمار پروگرم میں کہہ چکے ہیں کہ آنا چاہیے تھا نہیں آئے اس کو اگنورنس ہوئی اب اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی تو ویسی ہی کراچی آبالوں کے لیے ناقابل قبول ہے تو کراچی سے پیپلز پارٹی پہلی بائنس تھی ایمکیوم لندن پہ پابندی ہے ایمکیوم پاکستان کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے پی ٹی آئی نے ایک گولڈن اپورچینٹی تھی وہ ٹرین اپنی مس کر چکے جماعت اسلامی ایسے جماعت اسلامی کا علمیہ یہ کام بہت اچھے کرتی ہے لیکن پتہ نہیں اس کی پاپولارٹی اس کا ووٹ بینگ عوام میں کیوں نہیں ہے لیکن اس دفعہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی ایک بڑی سٹرونگ پارٹی کے طور پر اُبھر کے سامنے آئی ہے کیونکہ انہوں نے کراچی کے ان ایشیوز پر بات کی ہے ان ایشیوز کو ایڈریس کیا ہے جو عمومی جماعتیں نہیں کر رہی ہیں پہلے کبھی کیا کرتی تھی تو جماعت اسلامی کمپیرٹیوی اس وقت ایک اچھی سیاسی جماعت کے طور پر لوکل باڈی الیکشن تک اُبھری ہے سامنے آئیے اچھا اب کراچی کا جو مسئلہ ہے اب حالی جو پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے شیخ رشید صاحب سے بات ہوئی شیخ رشید صاحب پر ایک کلپ سنانے چاہتی ہوں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں آواز کیوں نہیں آرہی اگر جب کراچی یہ آواز سنانے چاہتے ہیں تو پتہ نہیں کیا خیال بکھاتی ہے رکھ جاتے ہیں واپس آتی ہوں میں آپ لوگ کی مجھے نہیں در نظر آرہا کہ مرکز کا مسئلہ ہے امکیوم میں تین لاشے گئی ہے اور امکیوم کو میں جانتا ہوں اس وقت جب میں ایسٹ اور پاکستان کا صدر تھا اور میں ڈاکا اور اولا میں ڈاکا یونیورسٹی میں خطاب کرتا تھا اور ایلتا فسین مہاجر سٹوڈنٹ ارگنیزیشن کے صدر تھے اور ہمارے دور میں خطاب کرتا تھا ایلتا گرہم کیوں پہ ایک ایف آئی آر کٹی ہو ایک پرچہ کٹا ہو تو میں حاضر ہوں یہ تین لاشیں ان کو ملی ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا کراچی بڑا حساس شہر ہے جی میں نے فاطمہ جناہ کے ماندر ملت کے دور میں دیکھا ہے کراچی سیاست میں چار نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ سال آگے ہوتا ہے جب دنیا کئی اور جا رہی تھی ماشاءاللہ صلقان کراچی سے جیت رہا تھا کراچی اڈوانس سے کی ہے سیاست کو بہت پہلے سب میتی ہے اس کا کاروبار اڈوانس ہے اس کا نوجوان جو ہے وہ بڑا سمارٹ ہے اور ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ایم کیوں کو میں بڑے ہمدندی کے طور پر ان کو کہیں کراچی میں تین لاشیں جب سے مسجدہ لاشیں لاپتہ افراد کی آئی ہیں ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے کراچی میں کرایا کیا جا رہا ہے کراچی کے لیے سوچا کیا ہے مجھے تو رکھتا ہے کوئی سوچا نہیں ہے لیکن اب سوچنے کی باری آگئی ہے اب وقت آگئی ہے شیخ عشی صاحب نے اپرے دیکشن کر دیا ہے کہ ایم کیوں کو ایک بڑا خاص میسج دے دیا گیا ہے لیکن وہ ایم کیوں کو اچھا سمجھ میں یہ نہیں آتا شیخ عشی صاحب وزیر داکتہ نے کہتا ہے ایک ایف آئی آر نہیں کر دی کل ایم کیوں دو دن پہلے ایک ایم کیوں کی رینما نے کہا کہ ایم کیوں کا جب پی ٹی آئی سے اتحاد تھا پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اچھا پی ٹی آئی کے دور میں ایم کیوں کے لاپتہ افراد واپس بھی آ رہے تھے خاموشی سے آ رہے تھے تو پھر وہ کیا وجوہات بنی یا وہ کیا وجوہات بنائی گئیں کہ ایم کیوں پی ٹی آئی سے الہدہ ہو گئی وہ وجوہات ہمیں اور آپ کو صاحب پتا ہے کچھ بھی کہتے رہے کہ ٹیلی فون تک یہ کی نیچے رکھے سوتے ہیں خسم سے کوئی کال نہیں آئی یہ ایک الگ بحث ہے بہرہ تو کراچی اس وقت اپنی بقا کی جنگلرڑا ہے کراچی کا جو نوجوان ہیں جس کو خود شیخ عشی صاحب پنجاب میں بیٹھ کر پنجی پنجی میں بیٹھ کر یہ ماننے کو تیار ہے کہ کراچی ایک سال نہیں دو سال نہیں کم از کم پانچ سال سیاست میں پورے پاکستان سے آگے ہے ایک ایڈوانس سٹی ہے پڑے لکھے لوگ ہیں کراچی کا نوجوان جو ہے وہ بڑا سمارٹ ہے لیکن کراچی کا نوجوان ضائع ہو رہا ہے کراچی کے نوجوان کو ضائع کیا جا رہا ہے اس کے پاس کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اس کے پاس اپورچنٹیز نہیں ہے اور جب یہ بات کر دی جاتی ہے نا کہ جی کراچی میں آپ اتنی سٹی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں آپ بڑے لسانی لوگ ہیں آپ جو ہے وہ ایک بڑی درار پیدا کر دیتے ہیں پاکستانیت کی بات نہیں کرتے تو بھائی کسی اور صوبے میں نہیں کرنی چاہیے نہیں ہم اس میں بلیو کرتے لیکن مجھے پاکستان کا کوئی اور صوبہ بتا دیں جہاں اربن اور رولر کی اتنی واضح ڈیوائیڈ ہو جہاں پر کوٹا سسٹم رائچ ہو اور اس کوٹا سسٹم کے تحت کراچی کے پڑے لکھے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی اور جو کہ بیسٹ ان کی ہوتی ہے بیسٹ ان کے ریزلٹس ہوتے ہیں میرٹ پر بھی نہیں ملتی کیونکہ وہاں پر کوٹا سسٹم ہے اور کوٹا سسٹم کے تحت جو ان سے نیچے کے گریڈز ہوتے ہیں ان کو وہ نوکریاں بھی ملتی ہیں ان کو تعلیم کے مواقع بھی ملتے ہیں تو جو بات یہ کہتے ہیں کہ کراچی پاکستانیت کی بات کریں کراچی یہ بات نہ کریں اپنے آپ کو الگ نہ کریں الگ کرنے کا کسی کو شوق نہیں لیکن یہ احساسیں محرومی ختم کریں کوئی اور صوبہ بتا دیں جہاں پہ کوٹا سسٹم رائچ ہو کوئی اور صوبہ بتا دیں جہاں پہ آربن ڈولر کی اتنی بڑی ڈیوائیڈ ہو اور یہ ڈیوائیڈ ہمیشہ سے قائم کی گئی اور آج تک قائم ہے اور یہ سب سے بڑا علمیہ ہے کہ کوئی ڈیوائیڈ اس کو ختم نہیں کر سکی ایم کی ایم بھی اس کو ختم نہیں کر سکی جس کو ختم کرنا تھا بہرحال کراچی لیڈر کی تلاش میں کراچی مایوس ہو چکا تھا لیکن کراچی جاگ رہا ہے میری نیک تمنایں کراچی کے ساتھ ہیں نادی میں سے کوئی احساس دیدے اللہ حافظ